ملک میں اکتوبر کے مہینے میں غیر معمولی پیشرفت کی توقع اور خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں جس سے سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو سکتا اور اس حوالے سے سب سے زیادہ حل چل سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کی حالی ہے صورتحال اور دو بڑے فیصلوں کے تناظر میں سیاسی زمانات روامہ ریٹائر ہو جانے والے چیف جسٹس قاضی پاہ جیسا اور آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ سمیت سپریم کورٹ کے ججز پر الزامات لگا رہی ہیں اور دعویٰ کر رہی ہیں کہ دونوں فیصلے آئینی ترمیم کے تناظر میں دیئے گئے ہیں ان میں سے پہلا فیصلہ مقصوص نشستوں کے کیس میں دیا گیا تھا اور پھر اس سے متعلق ایک وضاحتی آرڈر بھی جاری کیا گیا اب اس فیصلے کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی نے نام لیے بغیر جسٹس منصور علی شاہ سمیت فیصلہ دینے والے ججز پر الزام لگا دیا ہے اور اسے عدالتی اصلاحات میں براہ راس مداخلت قرار دیا ہے جبکہ دوسرا فیصلہ آج سنایا گیا ہے جسے جواز بنا کر پی ٹی آئی چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ پر الزامات لگا رہی ہے آج چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ اکنی بینچ نے متفقہ طور پر آرٹیکل تریسٹے کی نظر ثانی اپیل منظور کر لی اور سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے عراقین اپنی جماعت کی ادایت کے برخلاف ووٹ دیں گے تو ان کے ووٹ گنے جائیں گے شمار کیے جائیں گے مگر انہیں نا اہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلے کے بعد حکومت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس پیر کو بلائے جانے پر مشاورت ہوئی ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے بیرون ملک گئے ہوئے عراقین پارلیمنٹ کو بھی واپس بلالیا ہے خرشید شاہر تارک فضل چہدری سمیت کئی عراقین بیرون ملک ہیں نظرستانی کیس میں فیصلے کے بعد پارلیمنٹ سے آئینی ترمی منظور کروانے کا امکان ہے جبکہ پی ٹی آئی آج کے فیصلے پر یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس فیصلے سے چیف جسٹس قادری فائزیسا نے حکومت کی عدلیت سے متعلق آئینی ترمیم کے لیے راستہ ہمبار کیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھول دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق حکومت چیف جسٹس قادری فائزیسا کو توصیب دینا چاہتی ہے یا آئینی عدالت کا سربراہ بنانا چاہتی ہے تو وہ خود آج کے اس فیصلے کے بینیفیشری ہوں گے آج سمات کے دوران عمران خان کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے چیف جسٹس قادری فائزیسا کے سامنے اسی طرح کا موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آئینی ترمیم لارہی ہے اور تاثر ہے کہ عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے دے گی تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ ہم اس بات پر آپ پر توہینی عدالت لگا سکتے ہیں کل آپ نے ایک طریقہ اپنایا آج دوسرا طریقہ اپنا رہے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ ہماری عزت کریں ہارس ٹریڈنگ کا کہہ کر بہت بھاری بیان دے رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کو ہم بتائیں تو آپ کو شرمندگی ہوگی علی زفر نے کہا کہ آرٹیکل ترے سے ٹی کا فیصلہ ہارس ٹریڈنگ کو رکتا ہے آپ اگر کیس کا فیصلہ دیتے ہیں تو مفادات کا ٹکراؤ ہوگا چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ علی زفر صاحب آپ بلا جواز قسم کی استعداد کر رہے ہیں آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل سرخی لگے اس پر علی زفر نے کہا کہ آج بھی اکبار کی ایک سرخی ہے کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے لازمی ہے تو چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہے ایسی سیاسی باتیں نہ کریں جس کے سبب اکباروں میں سرخیاں لگ جائیں علی زفر نے کہا کہ حکومتی سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے کہ آئینی ترمیم لے کر آئیں گے تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ بتائیں آئین میں خواہش کا کہاں ذکر ہے علی زفر نے کہا کہ گزر ساروز فاروق ایچ نائک بھی آئینی عدالت کے حق میں بات کر چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی متتے ملازمت بڑھائی جائے گی اس پر جسٹس جمال مندخیل نے رمارکس دیئے اگر چیف جسٹس خود متتے ملازمت میں توسیل لینے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا اس دوران علی زفر نے کہا کہ یہ معاملہ مفادات کا ٹکراؤ ہے آپ اس کیس کے فیصلے کے ذریعے ہارس ٹیڈنگ کی اجازت دیں گے کل دوران سما پیٹی آئے کہ ایک وکیل کی طرف سے ججز سے بدتمیزی کرنے اور دھمکی دینے کے واقعے پر بات کی گئی جسٹس نائیم اختر افغان نے کہا کہ کل یہاں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے کر دکھائیں کیا ایسے درات دھمکا کر فیصلے لیں گے جسٹس جمال مندخیل نے علی زفر سے مقالمہ کیا کہ کل عدالت میں جو ہوا آپ کی پارٹی کی طرف سے مضمت آنی چاہیے تھی آپ لا تعلقی کا اظہار تو کریں چیف جسٹس قادی پا جیسا نے علی زفر سے کہا آپ کا قصور ہے آپ خود حیران تھے دوران سماعت علی زفر نے چیف جسٹس سے کہا کہ میرا مشورہ ہوگا آپ تمام ججز آپس میں مل کر بیٹھیں تو چیف جسٹس سے ان سے کہا کہ آپ ہمیں مفت کا مشورہ دے رہے ہیں تو ایک مفت کا مشورہ ہمارا بھی ہے آپ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں معاملات تیہ کر لیں اہم بات یہ ہے کہ آج کی سماعت سے متعلق کل اڈیالا جیل میں عمران خان سے بیریسٹر علی زفر کی ملاقات ہوئی تھی جب آت سماعت سرو ہوئی تو علی زفر نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ بینچ قانونی نہیں ہے اس لئے آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں جس کے بعد بیریسٹر علی زفر نے عدالتی کاروائے کا بائکاٹ کر دیا مگر چیف جسٹس نے انہیں دیگر فریکین کی رضا مندی سے عدالتی معاون مقرر کر دیا اور پھر بیریسٹر علی زفر نے بطور عدالتی معاون دلائل دیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے اور پھر آج تیسری سماعت میں چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کے اس کا فیسٹہ سناتے ہوئے نظر سانی اپیل منظور کر لی اور سپریم کورٹ کے سابقہ فیسٹے کو کل ادم قرار دے دیا جسے سابق چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے تین دو کی اکثریت سے دیا تھا نظر سانی کیس کے مختصر فیصلے میں چیف جسٹس قادی فائز عیسہ نے بیریسٹر علی زفر کو عدالتی معاون بن کر دلائل دینے کی تعریف کی اب پی ٹی آئے نے یہ الزام لگا ہے کہ آج کا فیصلہ چیف جسٹس نے آئینی ترمیم کا راستہ ہموار کرنے کے لیے دیا ہے مگر دوسری طرف اہام حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کے چیمن بلاول پٹو زرداری نے بھی ایک بڑا الزام لگا دیا ہے بلاول پٹو زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر قانون آزم نظیر طارن نے ہم سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کو آگاہ کیا کہ حکومت جوڈیشل ریفارمز لے کر آئے گی جیسے ہی ججز کو پتا چلا کہ عدالتی اصلاحات ہونے والی ہیں تو حکومت کے خلاف مقصوص نشستوں کا فیصلہ سامنے آگیا ہے آج مولانا فضل الرحمن نے آئینی ترمیم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ فلحال مساویدے پر اتفاق نہیں ہوا ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ فلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہے کہ آپ اس کو پاس کریں ہماری بھی بات سنی جائے نا اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے تمہارے مقاصد کے لیے کون ضروری ہے جہاں اتفاق راہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اتفاق راہ سے تو جگڑا نہیں ہے لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق راہ نہیں ہے آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی ابھی تک تو نہیں ہے اور آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد بھی بات نہیں کہہ سکتا دیکھنے کے والے سے فیصلہ اگر آیا ہے ہم قبول کرتے ہیں لیکن میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے سیل پرچیس کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کو جی مگر کل ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ایران صدیقی نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کی رازماندی سے ترمیم کی تراش خراش ہو چکی ہے مولانا کے ترمیمی مساعدے اور سوچ کے قریب تر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آ چکے ہیں اب ایک بار پھر سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت اکلے ہفتے آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے اور تحریک انصاف ان کی سخت مخالفت کر رہی ہے سپریم کورٹ کے آج یہ فیصلے کو بھی آئینی ترمیم سے جوڑ رہی ہے